ہیلو ڈیئر فرینڈز ویلکم ٹو ار چینل ایزی لرننگ ویڈ اینی چلتا ہے خنجر تو چلے میری رگوں پر خودی بیچ کے اپنی میں کبھی جھک نہیں سکتا مٹنے کو تو یہ دنیا بھی مٹ سکتی ہے تاریخ کے اوراک سے میں مٹ نہیں سکتا محترم جج صاحبان معزز ساتذ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں السلام علیکم آج جس موضوع پر مجھے لپکشائی کرنے کی سعادت سے نوازہ گیا ہے وہ ہے یوم دفاع پاکستان میرے ہم وطنوں 6 ستمبر 1965 ہماری قومی تاریخ کا ایک ناقابل فراموش اور یادگار دن ہے جب دشمن اپنے ناپاک ازائم کے ساتھ عرض پاک پر حملہ آور ہوا مگر عظم و حمد جرد اور طاقت کی چٹانوں سے ٹکرا کر بکھر گئے اور پاکستانی قوم کے وجود کو مٹانے کے لیے وارد ہوئے مگر ایسارو قربانی اور جوش کی آگ میں جل کر مٹ گئے ایسارو قربانی کے ان واقعات نے 6 ستمبر کو جنم دیا ہم اور ڈریں بعد مخالف سے غلط ہے ہم اور ڈریں بعد مخالف سے غلط ہے ہم گردش دوران سے کئی بار لرے ہیں جناب صدر 6 ستمبر 1965 کی صبح ایک مسترب صبح تھی عرض پاک کی ایک ہزار میل لمبی سرحد دھویں اور آگ میں لپٹی ہوئی تھی وطن کی سرحدوں میں خون کی ہولی کھیلی جا رہی تھی فضائیں چیخوں اور فریادوں سے گونج رہی تھی پھر دیکھتے ہی دیکھتے انسانوں کے کافلے شہروں کی طرف بھاگنے لگے مگر موت ان کا پیچھا کر رہی تھی ایک دم حالات بدلے چیخوں کی صدائیں ناروں کے کالب میں ڈھل گئیں سرحدوں کے محافظ اسی زمین کے ماں کے بیٹے دشمنوں کی رہ میں دیوار بن کر ڈھٹ گئے توپوں اور ٹینکوں کے مو توڑ دیئے دشمن کے مو روک دیئے وہ شولے جو ہمارے لئے بھرکائیں گئے تھے دشمنوں کو اسی میں دھکیل کر راک کر دیا ہمارے جانساروں نے دشمن کو زلط آمیز شکست دیکھ کر ستمبر 1965 کے سترہ دنوں کو ہماری تاریخ کا زندہ جاوید باب بنا دیا گرج برس کر نہ ہم کو ڈبو سکے بادل لو یہ ہوا کہ وہی بادبان ہمارے ہوئے میرے ہم وطنوں یہ دن ہماری تاریخ کے اوراک پر ہمیشہ چمکتے رہیں گے اور اگر ضرورت پڑی تو انشاءاللہ تعالی ہم تازہ خون سے سنہری تاریخ دوبارہ لکھیں گے صدر محترم مسلمان قوم تو ہر ظلم کرنے والے کے خلاف دفاع دیوار بن جاتی ہے اور ہم نہ صرف اپنے ملک بلکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں انسانوں پر ظلم اور ان کے حقوق کو سلب کیا جاتا ہے بڑھ سر پیکار ہونے کے لئے تیار ہیں تو فان کر رہا ہے میرے عظم سے کلام دنیا سمجھ رہی ہے کشتی بھو